آج دیکھ لیں ماشاءاللہ 26 محرم الحرام 26 محرم اے ایچ ہے آفٹر ہجرت 1440 چودہ سو چالیس ہجری چل رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو چودہ سو چالیس سال گزر چکے ہیں بس یہ اب جب مینج مارک ہو گیا اور آج ہے سات اکتوبر دوہزار اٹھارہ یہ پھر اسلامی ہسٹری میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ایک ہزار سال تک رہی ہے پوری دنیا میں یہ سن فالو بھی کیا جاتا تھا سنہ ہجری کو اس بھی پہلنے میں چل رہا تھا بل مسلمانوں کی پوری آپ کو جب آپ احادیث کی سیرت کی کتابیں اٹھا گے دیکھیں گے تو آپ کو سارے کے سارے ریفرنس یہی ملیں گے میں آپ کو یعنی فلبدی درجنو سنہ ہجری بتا سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک کہ جس میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ یہ فلان سنہ ہجری میں یہ واقعہ ہوا مثلا یکم ہجری کے اندر ہوئی ہجرت دو ہجری میں غزوہ بدر تین ہجری میں غزوہ اہد پانچ ہجری میں غزوہ خندق چھے ہجری میں سلہ ہدیبیہ سات ہجری میں غزوہ خیبر آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور آٹھ ہجری میں غزوہ ہنین مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی نو ہجری میں غزوہ طبوک رومن امپائر کے خلاف لیکن وہ کیسے روم بھاگ گیا جنگ کے لیے امادہ ہی نہیں ہوا ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور گیارہ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تیرہ ہجری میں سیدنا ابو بکر کی رحلت چودہ ہجری میں قادسیہ اور یرموک اور تئیس ہجری چھبیس ذو الحجہ تئیس ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت پہلے ویسے چوبیس ہجری یہ کا محرم کہا جاتا تھا ہم نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے گوگل میں جا کے سرچ کر لیں اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں صحابہ پہ جو علی استعاب لکھی کی ہے ابن عبدالبر کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ عصد الغابہ دیکھ لیں ابن عصیر کی علی صحابہ دیکھ لیں ابن عجر اسکلانی کی یہ کم محرم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ یہ میرا علاقہ سے کلپ بھی چڑھا ہوا ہے تھرٹی فائیو ہجری میں سیدنا عمر سیدنا عثمان کی شہادت فورٹی ہجری میں سیدنا علی کی شہادت ففٹی سکس ہجری میں آخری بدری صحابی فوت ہوئے سیدنا سعاد ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کے بعد عبداللہ بن عمر سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے اببائشہ ففٹی سیون ہجری میں سیدنا ابو حریرہ ففٹی نائن ہجری کے اندر یہ میں اس کے ساتھ لفظ بھی بولتا ہوتا ہوں نا اکثر المتوفہ ان کو فوت ہوئے وہ یعنی ابو حریرہ المتوفہ ففٹی نائن ہجری اسی طریقے سے عبداللہ بن عبی اوفا المتوفہ ایٹی سکس ہجری یعنی ایٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے نائنٹی تھری ہجری میں انس ابن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے ایک اسسسٹنٹ کے طور پہ خادم کے طور پہ غلام سے یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ابو طفیل آمیر بن واطلا بخاری مسلم میں حدیث ہے آج جو بھی زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی آپ علیہ السلام نے پریڈکشن کر دی کہ میرا عیرہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی آخری صحابی نبی علیہ السلام کی فات کے سو سال بعد فوت ہوئے ہیں آپ کی فات ہوئے گیارہ ہجری کی ابتدا میں اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری کے انڈ پہ ابو طفیل آمیر بن واطلا رضی اللہ تعالیٰ نے شیعان علی میں سے تھے سیدن علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے جنگ جمل صفی نیروان میں ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بعد بھی اتنا عرصہ زندہ رہے ہیں ابو طفیل آمیر بن واطلا اس کے بعد آپ تابعین کو دیکھ لیں حسن بسری ابن سیرین دونوں ایک ست دس ہجری میں فوت ہوئے اور امام زید ایک سو چوبیس ہجری میں جو امام انیفہ کے استاد ہے امام باکر ایک سو چودہ ہجری کے اندر امام زہن العبدین نائنٹی فائی ہجری کے اندر امام جعفر السادق ون فورٹی ایٹ ہجری میں امام ابو نیفہ ون ففٹی ہجری میں امام شافعی دو سو چار ہجری میں امام مالک ون سیونٹی نائن ہجری میں امام احمد بن حنبل ٹو فورٹی ون ہجری میں امام بخاری ٹو ففٹی سکس ہجری میں امام مسلم ٹو سکسٹی ون ہجری میں امام ترمزی ٹو سیونٹی نائن ہجری میں امام ابودود 275 ہجری میں آن ورڈ امام نسائی 303 ہجری میں آپ چلتے جائیں امام حاکم 405 ہجری میں اور امام بھائی حکیب 468 ہجری کے اندر اس طرح آپ آگے چلنا شروع کر دیں تو امام ابن عجر اسکلانی 8 52 ہجری میں ابن کسیر 774 ہجری میں ابن تیمیہ 728 ہجری میں یہ مشکات جنہوں نے لکھی ہے 748 ہجری میں تو ہم یہ ساروں کے سندھ ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر دے 1435 ہجری میں پانچ محرم 1435 ہجری با مطابق 10 نومبر 2013 آج بھی محرم ہے پورے پانچ سال گزر چکے ہیں آج ہے 26 محرم 1440 ہجری با مطابق 7 اکتوبر 2018 تو یہ پھر سارے ریفرنسز اسی طریقے سے چلنا شروع ہوگئے با مطابق 7 با مطابق 7 با مخراقOK موسیقی